لگتا ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا ماتھا دکھتا ہے نا ماتھا میں کتنوں کو دکھتا ہے جن کو ماتھا میں دکھتا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا ہوتا ماتھا 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 درد ماتھا جنترنا ماتھا جنترنا ماتھا جنترنا کتنوں کو ہوتا ہے اے تو بہت ہے تو ماتھا میں جنترنا ہو تو کیا کریں گا ماتھا میں جنترنا ہو تو سنو یہ کرو ایسے کرو ایسے کرنا پڑے گا ایسا کرے گا تو ماتھا میں جنترنا نہیں ہوگا اور پھر زیادہ جنترنہ ہو تو کیا کریں تو دونوں طرف سے دبا دینا اے گھڑا ہے نا اے دبانے سے ماتھا کا جنترنہ ماتھا کا دارد مائگرین پین ختم پھر سرسوں کا تیل بادام کا تیل یا گائے کا گھی گائے کا گھی تو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت پوجا کے لئے تو رکھتے ہو نا اپنی بھی تو پوجا کر لیا کرو گائے کا گھی ناک میں ڈالنا گائے کا گھی ناک میں ڈالو یا بادام روگن ناک میں ڈالو تو سر کا درد ختم ماتھا کا ینترنہ ختم سر میں درد زیادہ ہو تو کیا کرنا میدھاوٹی لے لینا اور ویسے اپنیم کر لو نا جہاں جاں اکسیجن ملے گا وہاں درد نہیں ہو گئے بس طریقہ کپال بھاتی بھائی یہ پڑھنا ہے پھر رجائی پھر اندلو بھلو پھر بھامری اوہ شاہ صاحب پھر دھیان یہ پڑھنایاں کر لیں گے تو شریر میں کوئی انترنہ نہیں ہوگا اور اپنی بھیتر کی شکتی جگے گی بینا کسی پکشپات اور بھید بھاؤ کے بھگوان نے سب کو ایک جیسی شکتی گیان اورجا اور ایک جیسا سمان سامرت سب کو بھگوان نے دیا ہے اب جب اگلی بات سننا گور سے ہمارا پورو جنو اچھا تھا اس کا کیا پرمان ہے پورو جنو ہمارا پیچھے کے کرم اچھے نہیں ہوتے تو ہم کو منوشے کا جنو نہیں ملتا کچھ لوگ سوستے ہم تو ایسی آگے بس گریب رہنے کے لیے اپمانیت ہونے کے لیے آتمگلانی نیراشہ سوامیے کانند نے یہی کام کیا سب سے بڑا سب کو کہا ارے تم امرت پت رہو اتشتتا جاگرتا اٹھو جاگو پراب پیوران مبوتتا تم جاگو ہر ایک ماناؤں کی بھیتر مہا ماناؤں ہے مہا یوگی شیرہوین نے دیکھو چارترہ کا جیون ہے ایک جڑتا کا پشتا کا اسورتتو کا جیون یہ ٹھیک نہیں ہے مانوشے ہو کر کے بھی پشتاں کی طرف بیوار کرے نہ تو جڑتا پشتا کا جیون مانوشتا کو دھان کرو دیوتو کو دھان کرو اتیمان وط ماناؤں کو مہا ماناؤں بنانا چاہتے تھے شیرہوین وہ اپنے کو بننا ہے سنو ہم نے پورو جنم میں اچھے کرم کیے تھے اس لیے ہم کو کیا بنایا بھگوان نے مانو جنم دیا اس لیے اور پرش کی روپ میں پھر ہم گریب کیوں ہیں ایک گریب بھگوان نے نہیں بنایا گریب تو ہم کو یہاں کی ویبستہوں نے بنایا یہاں کے شوشل این پولٹیکل سسٹم نے ہم کو گریب بنا دیا اے بھارت میں سے برشتہ چار اور بے ایمانی ختم کر دیجئے کریفشن اور بلیک منی ختم کر دیجئے اور جن لوگوں نے دیش کا دھن لوٹا ان سے واپس لیجئے اور ہمیں ایک ختم کریں گے اور بے مانوں نے جنہوں نے دھن لوٹا ان سے واپس لیں گے اور ایک بھی آدمی گریب نہیں رہے گا اپنے بھارت میں ایسا بھارت بنائیں گے جب سنو ہم انسان ہیں تو میں نے بیچ میں دھن والی بات کی اب دھن والی بات واپس کرتا ہوں اپنے کو بہت اچھا بننا خود بھی اچھا بننا ہے اور اپنے سماج اپنے پشن بنگال اور بھارت کو بھی بہت اچھا بنانا ہے تو میں نے بھولا آپ کو پہلے بیماری والی بات بتا دیتا ہوں دیش والی بات بیچ میں بتا دیتی پھر لاسٹ میں بتا دیں گے اب پوری طرح سے آپ کا سمجھے بتاتا ہوں سرمے درد ہوتا ہے تو انولوم بلوم کرنا یہاں سے دبانا اور گائے کا گی ماتھے میں بھی لگا سکتے اور کہاں لگا ڈالنا ناک کے اندر تو کسی کو سرمے دار دن نہیں ہوگا اپنے کو جب کوئی روگ ہو جاتا ہے تو اپنے کوئی اس لگتا ہے تو مٹے گئی نہیں ایلو پیتھی میں سردرد کی کوئی دوائی ایک بار لے لوگے پین کلر پھر دوبارہ ہو جائے گا پھر ہو جائے گا پھر ہو جائے گا ایلو پیتھی میں کھالی دوائی کس کی ہے ایلو پیتھی میں دوائی ہے ٹی بی کی ملیریا کی اور ایسی ایک دو چیزوں کی دوائی ہے باقی تو بیماریوں کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں کوئی بھی بیماری کو کھتا اور دو سو سال پہلے تو ایلوپیتی کی دوائی نہیں تھی تو کیا بیمار نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے علاج کیسے کرتے تھے یوگ ایر وید اور نیچورپیت سے دیکھو جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں آنے پندرہ بیس منٹ میں یہ میں پستکوں سے پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں یہ میں نے ایکسپریئنس کیا ہے ایک دو لوگوں پر نہیں ہجار لوگوں پر نہیں لاکھ پر نہیں کروڑ پر بھی نہیں پانچ کروڑ کے لگ بگ لوگ تو ایسے جیسے آج آپ یہاں کاتھی میں بیٹھے ہو نا جیسے کاتھی میں آپ بیٹھے ہو ایسے کتنے لوگوں کو میں نے سکھایا قریب پانچ کروڑ لوگوں کو اور ٹی وی پر دیکھ کے سیڈی پستک پڑھ کے سو کروڑ سے زیادہ لوگوں نے سیکھا اور اس سے جیون ان کا بدل گیا اس لیے آج کروڑوں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کے بیچ بھی آیا ہوں آپ بھی پیار کرتے ہیں دیکھو دوپ میں بیٹھیں لوگوں کو راجنیتک رہ لیا کرنے کے لیے کتنے انتظام کرنے پر پڑتے ہیں اور یہاں چلے آ رہے ہیں سب بڑے بجورگ بچے سب کس کے لیے بابا کے پاس کچھ جائیں گے کچھ لے کر کے آئیں گے تو آپ کو دیکھو پھٹا پھٹ دیتا ہوں پہلے کس کے لیے دیا سرمے درد اب بال جھڑتے ہیں تو کیا کریں بالوں کی جھڑنے کو کیا بولتے ہیں چول اٹھے ہی جائے چول اٹھ گیا بال چول بال کو بولتے ہیں اے چول اٹھ گیا تو کیا کریں چول اٹھ گیا تو پانچ منٹ پیچھے سے رگڑو چول نہیں اٹھے گا چول پورا جمع رہے گا اور پانچ منٹ ایسے کرنا یہ بھی کر لینا اور اوکسیزن نہیں ملے گا تو سٹیم سیل میں بال لگا رہتا ہے تو یہاں سے بال کھٹ جائے گا جس کے برین کو برین سیل کو جس کے خوپڑے کے سیل کو اوکسیزن ملے گا اس کا بال چول اٹھے گا نہیں ٹھیک ہے پھر آولہ کا دوس پینا یہ آولے کا دوس پینا یہ آولے کا دوس پینا تو اس کا کتنا فائدہ ہے بال ٹھیک رہے گا آنکھ پر گلاسے چسما نہیں آئے گا ٹیٹریک گلکوما نہیں ہوگا آنکھ کا الرجی نہیں ہوگا آنکھ ایک دم پس کلاس بال ایک دم پس کلاس چیرے پر پمپلس نہیں ہوگا آولے کا دوس پینے سے بی پی نہیں ہوگا آولے کا دوس پینے سے ہاٹ ایک دم ٹھیک رہے گا اور آولے کا دوس پیو گرم پانے میں چار چمچ ڈال کے پینا پانچ منٹ کے اندر ایک دم موشن ایسا ہوگا صاف اتنا تو مجھا پرموشن میں بھی نہیں آئے گا ایک دم پیٹ فس کلاس بہت لوگ سب اٹھتے ہیں پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے پیٹ صاف کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں پھر کوئی چائے پیتا ہے کوئی چکر کاٹتا رہتا ہے جو آولے کا دوس پینے گا اس کا کبز کا پروبلم نہیں ہوگا ایک دم پیٹ اس سے ہیموگلوپن بڑھے گا کسی کسی کا ہیموگلوپن بہت کم رہتا ہے اور اس سے یہ اینٹی ٹوکسین ہے اینٹی اکسیڈنٹ ہے اور اس سے آیوشش بڑھتا ہے ایتنا اچھا ہے یہ آولے کا دوس پین ایک آنک کے لئے بتایا آگ کے لئے پھر سکین کے لئے بال کے لئے پیٹ کے لئے کبز کے لئے آولہ ہو گیا اچھا آگے بڑھتے ہیں کسی کسی کو سٹریس بہت رہتا ہے ڈپریشن بہت رہتا ہے اپلیپس سے بھی آتا ہو تو میدھا اوٹی لے لینا تھوڑا میدھا اوٹی لے لیں گے تو یہ ڈپریشن اور اور ساتھ میں یہ اپلیپسی کا ذورہ بھی بند ہو جائے گا آنک کا زیادہ پروبلم ہے تو درشتی آئیڈروپ کر کے ڈال سکتے ہیں درشتی ہے نہیں یہ گھر میں بنا سکتے ہیں آنک کا دوا کیسے بنا نا یہ تو ہم نے یہ تو بہت بڑا کروڑوں روپے کا اس کا فیکٹی لگایا ہم نے اور کیا چیز کیا یہ اس کو نا بہت یہ بہت ہائی جینک باتا وڑ میں بنایا جاتا ہے کیسا جیرو بیکٹیریا لوڈ رکھنا پڑتا ہے نہیں تو اس کی میں فرمنٹیشن ہونے لگتا ہے یہ دوائی ہم کو ایک بنگالی سوامی جی نے بتائی آپ کو بتاتا ہوں ایک چمچ آدھا کا رس ایک چمچ پیانچ کا رس پیانچ کو پیانچ بول دیتے ہیں اور ایک چمچ نیبو کا رس نیبو کو نیبو ہی بولتے ہیں نیبو آدھا پیانچ کتنا چمچ رس ہو گیا تین تین چمچ اور شاید کتنا ملانا تین چمچ یہ آگ کا دوائی تیار ہو گیا ہے یہ دوائی ہم دیتے ہیں آپ کو آشرم کا خریدنے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بنا ہی نہیں پاتے ہیں اتنا لوگ مانگتے ہیں ہمارا شوٹ رہتا ہے آپ نے کبھی اس کا بگیاپن دیکھا کسی ٹی وی میں اکبار میں اس کو لاکھوں لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس سے لاکھوں لوگوں کی چسمہ اتر گیا ہے اس کو آنک کا کٹے گھلکوں میں سب بیماری اچھا ہو جاتا ہے آنک کے لئے بتایا ہے چلو اب آگے بتاتے ہیں ناک بند ہو جائے تو کیا کرے اب اوپر سے نیچے تک سب بیماری بتاتا رہا ہے ناک بند ہو جائے تو گول مرچ ہوتا ہے نا گول مرچ گول مرچ یہ یہ والا گول مرچ کالی مرچ گول مرچ بولتے ہیں کالی مرچ پانچ بادام پانچ کالی مرچ موں میں ڈالکے چبالوا دھیری 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 ناک کھل جائے گا پولیپس کا پروبلم ٹھیک ہو جائے گا خانسی آتا ہے تو خانسی بھی گول مرچ چوب سنے سے ختم ہو جاتا ہے خانسی کرتے رہتے ہیں پھر اس میں مشری بھی لاب کرتا ہے مشری مشری کو مشری بولتے ہیں مشری اور یہ مولی ٹھیک یشتی مدھو میٹھا ہوتا ہے اس کو کھاؤ تو کسی کو خانسی نہیں ہوگا اس کے لئے ہم ایک لکیوڈ دوائی بھی بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں شاہ ساری پروائی لکیوڈ وہ بھی پیلو خیر ناک بند و حضائت اس کے لئے بتایا خانسی کے لئے بتا دیا اب آپ کو بتا رہا ہوں گلے اور تھائر ایڈ کے لئے موسیقے کفال بھاتی اور یہ اچھا ہی پرنائیام اس سے گلا اور تھائرائی کا بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس سانس کشت زیادہ ہوتا ہے تو دودھ میں کیا لینا دودھ میں حلود لینا حلدی تو دودھ میں حلود حلدی دودھ میں شلاجیت لینا اس شلاجیت ایسا کالا کالا ہوتا ہے اس کو ایک بوند دودھ میں ملا کے کافی جیسا چیسٹ ہو جاتا ہے اور شیون پرانس شیون پرانس تو پتا ہے نا سب کو یہ تو اتنا جبردست ہے اس کا ایک چمچ ایسے کھاؤ ایسے یہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کا بنگالی رسگلہ کہیں نہیں بنتا ہے ایسے ہی جو ہم چون پاس بناتے ہیں پورے ورڈ میں کہیں نہیں بنتا ہے کیونکہ اس کا سپیشل چاسنی بنتا ہے پھر جڑی بوٹی ہم سب ڈالتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے سب اور اس کو ایسے کھا لو یہ جیسے یہ کھے جور کا رسگلہ سندیش یہ پچھم بنگال میں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا ہے ایسے چون پرانس سب جڑی بوٹی اور چاسنیس کم خاص بناتے ہیں چوکلیٹی دیسا لگتا ہے کھانے میں بچوں سے شپاہ کی رکھنا پڑتا ہے ایک کے بعد دوسرا کھانے کا اچھا ہوتا ہے میرا بھی اچھا ہو رہا ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا یہ چون پرانس بہت اچھا ہے فیپڑے کے لیے میں تا ایسے ہی کبھی کبھی دکھانے کے لیے کھاتا ہوں اسی سے میں اچھا رہتا ہوں